پرشن کیا سنت کا طریقہ یا ہے کہ میں شعبان کے پورے مہینے کا روزہ رکھوں اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کہ والاللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے شعبان کے مہینے میں ادھک سے ادھک روزہ رکھنا مستحب ہے یہ بات ورنی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے امام احمد حدیث سنکھا 26022 ابودعود حدیث سنکھا 2336 نسائی حدیث سنکھا 2175 اور ابن ماجہ حدیث سنکھا 1648 نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار دو مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس کے کی آپ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملاتے تھے ابودعود کی روایت کے شبد یا ہے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کسی سمپرن مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے کی اسے رمضان کے ساتھ ملاتے تھے البانی نے صحیح ابودعود حدیث سنکھا 2048 میں اسے صحیح کہا ہے اس حدیث کا پرتیکش ارت یا ہوا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا پورا روزہ رکھتے تھے کنتو دوسری حدیثوں میں یہاں بات ورنط ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا روزہ رکھتے تھے سوائے کچھ دنوں کو چھوڑ کر مسلم حدیث سنکھا 1156 نے ابودعود علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں پرشن کیا تو انہوں نے اتر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ نے روزہ رکھا اور آپ روزہ توڑ دیتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا تدھا ہم نے آپ کو کسی مہینے میں شعبان کے مہینے سے ادھک روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے آپ پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے سوائے کچھ دنوں کو چھوڑ کر ان دونوں حدیثوں کے عرثوں کے بیچ ملان کے بارے میں ودوانوں نے مت بھید کیا ہے کچھ ودوان اس بات کی اور گئے ہیں کہ یہ الگ الگ سمع میں ہوا ہے چنانچہ کچھ سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان کا روزہ رکھا اور کچھ سالوں میں آپ نے کچھ دنوں کو چھوڑ کر پورے شعبان کا روزہ رکھا شیخ ابن عباد رحمہ اللہ نے اسی کا چین کیا ہے تتہا کچھ لوگ اس بات کی اور گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی ان مہینے کا سمپرن روزہ نہیں رکھتے تھے تتہا ان لوگوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ارثیہ نکالا ہے کہ اس سے ابھی پرائیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کو چھوڑ کر پورے شعبان کا روزہ رکھا ان کا کہنا ہے کہ عربی بھاشا میں یہ جائز ہے کہ جب آدمی مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ رکھے تو اسے کہا جائے کہ اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات کو اسپشت کرتی ہے کہ ام سلمہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کسی سمپرن مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے کہ اسے رمضان کے ساتھ ملاتے تھے اس کا ارث یا ہے کہ آپ شعبان کا اکثر روزہ رکھتے تھے امام ترمیزی نے ابن مبارک سے ان لیکھ کیا ہے کہ انہوں نے کہا عربوں کی بھاشا میں جائز ہے کہ جب آدمی اکثر مہینے کا روزہ رکھے تو کہے کہ اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے علامہ طیبی کہتے ہیں یہ اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے اور کبھی اکثر شعبان کا روزہ رکھتے تھے تاکہ یہ بھرم نہ پیدا ہو کہ رمضان کے سمان شعبان کا بھی پورا روزہ رکھنا انیوارج ہے پھر حافظ ابن حجر نے کہا پہلا قتن ہی درست ارثات صحیح ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی بات سمات ہوئی ارثات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ نہیں رکھتے تھے اور اس کے لیے اس حدیث سے دلیل پکڑی گئی ہے جسے مسلم حدیث سنکھیا سیون فور سکس نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا اور نہ کسی رات کو صبح تک نماز پڑھی اور نہ ہی رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پورا روزہ رکھا تکہ اس حدیث سے بھی دلیل پکڑی گئی ہے جسے بخاری حدیث سنکھیا ون نائن سیون ون اور مسلم حدیث سنکھیا ون ون فائب سبن نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھا علامہ سندھی نے ام سلمہ کی حدیث کی وحکہ کرتے ہوئے فرمایا شعبان کو رمضان سے ملاتے تھے کا ارث یا ہے کہ دونوں کا روزہ رکھتے تھے اس کا پرتیکش مطلب یا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے کنتو ایسی حدیثیں بھی ورنی تھیں جو اس کے وپریت ارث پر دلالت کرتی ہیں اسی لئے اس سے اس بات پر محمول کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دنوں کا روزہ رکھتے تھے اطح مانو آپ نے پورے مہینے کا روزہ رکھا اور آپ اسے رمضان سے ملاتے تھے سندھی کی بات سمابت ہوئی یدی کہا جائے کہ شعبان کے مہینے میں ادھک سے ادھک روزہ رکھنے کی کیا حکمت ارثات تطو درشیتہ ہے تو اس کا اتریہ ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس ویشے میں سروشریشت بات یہ ہے جسے نہ سہی اور ابو دعود نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے کہا ہے اللہ کے رسول میں آپ کو کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر دیا رجب اور رمضان کے بیچ یا ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ارثات نشچیت رہتے ہیں یا ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال ارثات کرم پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں حافظ کی بات سمابد ہوئی اس حدیث کو البانی نے صحیح نہ صحیح حدیث سنکھیا ٹو 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 ون میں حسن قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سر و شریشت گیان رکھتا ہے